بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوئنٹس ہم نے سٹارٹ کیا ہے منٹل ہیلتھ نرسنگ منٹل ہیلتھ نرسنگ ہماری ساتھ ویسن سیکس سمسٹر کا ایک سبجکٹ ہے جس کا یونٹ سیون ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور یونٹ سیون کا آج کا جو ابجکٹ ہے وہ ہی شیزوپرینیا یا سکیزوپرینیا سکیزوپرینیا کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے پھر اس کی جو قاضص ہے اس کو توڑا ڈسکس کیا تھا پھر اس کے بعد کچھ باتوئے ڈسکس کیا تھے کہ اگر ہمارے ساتھ ڈپامین زیادہ ہو جائے تو تب کیا ہوتی ہے تب کون سے سائن انسیمٹم آ جاتے ہیں اگر ڈپامین کم ہو جائے تو تب کون سے سائن انسیمٹم آ جاتے ہیں ٹھیک ہے دیورنگ سکیزوپرینیا پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی دیاغنوسٹک کرٹیریا کیا ہو سکتی ہے اور کس بیس پہ ہم اس کو ڈائگنوس کر سکتے ہی کہ یہ سکیزوپرینیا ہے یا شیزوپرینیا ہے سٹورنٹس ہم نے بتایا تھا کہ ایک سائنٹسٹ تھا ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام تھا یوگن بلیولر یوگن بلیولر نے 1911 میں اس ڈیزیز کو یعنی سپلیٹنگ آب مائنڈ کو یا کنپیوجن والی ڈیزیز کو کیا نام دیا سکیزوپرینیا کا نام دیا اس نے بتایا کہ سکیزو کا مطلب ہے سپلیٹنگ اور فرینیا کا مطلب ہے مائنڈ یعنی اس ڈیزیز میں کیا ہو جاتی ہے سپلیٹنگ آب مائنڈ ہو جاتی ہے ہماری تنکنگ ہماری پرسپشن ہماری ایموشن ہماری علیشن ہماری جو کمیونکیشن ہے ہمارا جو بیہیوئر ان سب کا ڈس انٹیگریشن ہو جاتی ہے یعنی اس سب میں ہمارا جو مائنڈ ہے وہ سپلیٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈس انٹیگریشن اکڑ ہو جاتی ہے جس کو ہم سکیزوپرینیا کا نام دیتے ہیں سو سٹوریرز آج کا جو ٹافک سٹارٹ ہونے والا ہے وہ ہے کلاسیفیکیشن اور سیمٹمز یعنی کس بیہیس پہ ہم نے سیمٹمز کو کلاسیفائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور کس بیہیس پہ اس کو ڈائیگنوز کیا تھا کون کون سے ایسے سیمٹمز تھے جو کہ اس ڈیزیز میں دکھائی گئی تھے جس کے بیہیس پہ اس کو ڈھاری کی نام دیا کہ یہ سکیزوپرینیا ہے ٹھیک ہے یا بلیو لڈر نے ایسے کون سے فور سائنس دیکھے تھے فور سائنس دیکھے تھے جس کے بیہیس پہ اس نے بتایا کہ یہ سکیزوپرینیا کا پیشنٹ ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگ اسے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ رہے گے اگر آپ ہماری چینل لیکچرز بائی اینای کے میو پہ نئے ہیں تو ہماری چینل لیکچرز بائی اینای کے میو کو سبسکرائب کریں پرس تبل ایک آئکان تاکہ نیکس ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سٹارٹ لیا گیا ہے بلیولر فور ایس بلیولر فور ایس کا کیا مطلب ہے ہماری ساتھ ایک پیشنٹ آیا تھا ٹھیک ہے ہماری ساتھ نہیں بلیولر کے ساتھ یعنی جو یوجن بلیولر ہے تو اس کے ساتھ ایک پیشنٹ آیا تھا جس میں ایسے سائن ان سیمٹم موجود تھے جس کے بیس پہ اس نے ڈاریک ہی ایسے سٹارٹ ہوتی ہیں جیسے کہ ایسے اس کیا ایسے کو جس کو نیم دیا گیا ایسے سائن ان سیمٹم ایفیکٹیو سیمٹم ٹھیک ہے آچھا شہر تو ایفیکٹیو سیمٹم میں کیا ہوتا ہے ایفیکٹیو سیمٹم میں اصل میں انسان کی ایموشن سیں ہراب ہو جاتے ہیں یا تو اس کی ایموشن فلیٹ ہو جاتے ہیں فلیٹ مطلب کہ اس کی جو فیشل ایکسپریشن ہے جو ایموشن ہے وہ بلکل کچھ کیوز نہیں دیتے ٹھیک ہے اس کی جو کیا ہے جو گسچرز ہے جو انسر ہے وہ صحیح سے نہیں ملتا ہے انسان میں ٹھیک ہے انسان کی جو فیلنز ہے نا وہ حدم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم فلیٹ ایموشن یا فلیٹ ایفیکٹ کہتے ہیں یا تو اس کے ایفیکٹ جو ہے نا وہ بلنٹڈ ہو جاتے ہیں blended مطلب کہ اس کے ایفیکٹ جو ہے نا اس کے ایموشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی اپنے جو نارمل ایموشن ہوتی ہیں اس سے کم ہو جاتے ہیں یہ ہم ایک ایک کر کے ڈسکس بھی کریں گے ڈیٹریل کے ساتھ یا اگر انسان کا ایفیکٹ میں کچھ اثر آیا ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے بیزاری ایفیکٹ یا انفروپریٹ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ٹائم کے مطابق اپنے سیچویشن کے مطابق صحیح سے اس کو انصر نہیں کرتا صحیح سے اس کو ایفیکٹ نہیں دیتا صحیح سے اس کو مطلب اپنی جو ایموشن سے نا وہ صحیح سے ظاہر نہیں کر سکتا جیسے کہ فار ایزامپل آپ کو کوئی کہیں نا کہ آپ کی فرنڈ کی ڈٹھ ہو گئی ہے اور آپ جو ہے نا داریک ہنس پڑے تو یہ کتنی مطلب غلط بات ہے نا تو اسی طریقے کا ایموشن یہ انفروپریٹ یا بیزاری ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس میں دوسرا ہمارے ساتھ لکھا گیا ہے کہ اسیسیویٹو لوزنیس آ جاتی ہے اسیسیویٹو لوزنیس میں کیا ہوتی ہے اصل میں انسان کی جو آئیڈیاز ہیں نا وہ اسیسیویٹو ہوتی ہے اس دوران یعنی جب بھی کوئی کسی چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہے یا کوئی سنٹنس کو ریڈ کرنا چاہتا ہے یا کسی ٹاپک کو ریڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹاپک ٹاپک جمپنگ کرتا ہے وہ صحیح سے اس کی کمیونکیشن میں بیترتیبی سے آ جاتی ہے ہیپیزارٹ آ جاتی ہے بیترتیبی سے آ جاتی ہے اس کا فوکس حراب ہو جاتا ہے اس کی جو ٹاپک ٹاپک ریڈنگ ہوتی ہے یا ٹاپک 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 ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ حراب ہو جاتی ہے وہ کسی بھی چیز کو صحیح سے ڈسکس نہیں کر پاتا ہے پھر اور جو تھرڈ ون ہے وہ ہے آرٹیزم آرٹیزم ڈسارڈر آ جاتی ہے آرٹیزم ڈسارڈر میں کیا ہوتی ہے آرٹیزم ڈسارڈر میں انسان میں ہلوسینیشن ڈیلوجن اس کے ساتھ ساتھ نیولوجزم نیولوجزم میں معقلیت ہو جاتی ہے انسان میں معقلیت ہو جاتی ہے اس کی جو باتیں ہیں اس کی جو بات کرنے کا طریقہ وغیرہ ہے یہ سب جو ہیں یہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں اور جو لاسٹ ون ہے وہ ہے ایمبیویلنس ایمبیویلنس میں کیا ہو جاتا ہے جو انسان ہوتا ہے اس کی جو فیلنگ سے وہ میکسٹ ہو جاتے ہیں وہ کنپیوسٹ ہوتا ہے وہ پھر ڈسیجن نہیں لے سکتا تو یہ ہمارے ساتھ ایمبیویلنس ہو جاتی ہے یعنی میکسٹ فیلن یا انشور انسان جو ہے نا وہ انشور سے ہو جاتی ہے آئیے اب ایک ایک کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بلیولر نے بتایا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی پیشنٹ شیزوپرینیا کا ہوگا تو اس میں یہ چار سائن ان سیمٹم ضرور پریزنٹ ہوں گی اس میں چار سائن ان سیمٹم میں کون کون سے تھے فور ایس تھے ٹھیک ہے بلیولر پرنیمنٹل سائنس آف شیزوپرینیا آف ریفورٹ ٹو ایس دہ فور ایس ایفیکٹ میں کیا ہوگا ایفیکٹ میں اصل میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے انسان کی جو آوٹور فیلنگ اور ایموشنز ہوتی ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے اپنے گسٹر کے ذریعے سے اپنے باڈی سٹرکچر کے ذریعے سے تو وہ کیا ہو جاتی ہے اس میں منیفیسٹریشن آ جاتی ہے وہ جو ہے نا وہ حراب ہو جاتی ہے اس میں اب کون کون سے ایسے حرابیاں ایسے منیفیسٹریشنز یا ایسے کون کون سے سائن ان سیمٹم آ جاتے ہیں جس سے ہم ڈاری کی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ تو شیزوپرینیا کا کیا ہے سائن ہے ٹھیک ہے لکھا گیا ہے کہ فلیٹ ایفیکٹ ہو جاتی ہے فلیٹ ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے اس کی جو فیشل ایسپریشن ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے اگر کوئی اسے ہسی مزاگ کی بات کرے تو وہ نہیں ہستا اگر کوئی اسے رونے کی بات کرے تو وہ نہیں روتا انسان کے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہتم ہو جاتی ہے کس طریقے سے یہاں پہ ایک ایسامپل دیا گیا ہے یہ جو ویسٹرن پیپل ہوتے ہیں اس کو ڈاک سے بہت پیار ہوتا ہے تو اگر اس کی مدر ایک لڑکی ہے اس کی مدر اسے کہتی ہے کہ آپ کا جو فیوریٹ ڈاک ہے وہ مر گیا ہے تو تب اس کا ریکشن کیا ہونا چاہیے وہ اب چیہے گی چلائے گی روئے گی دیکن نہیں یہاں پہ فلیٹ ایفیکٹ ہے فلیٹ ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے جنیٹا سیمپلی سیز جنیٹا اب کیا کہے گی سیمپلی اس نے کہا اوہ بس مطلب یہی بس اوہ یہ ظاہر کیا اس نے یہ اس کی جو پریشانی جو ہفگان تھی اس نے یہی سی طریقے سے ظاہر کیا اس نے کوئی بھی ایسا ایموشنل رسپونس وغیرہ وہ انڈیکیٹ نہیں کیا ظاہر نہیں کیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں فلیٹ ایفیکٹ کہتے ہیں اگر وہ نارمل ہوتی تو تب وہ چیہتی روتی چلاتی اپنے ڈاگ کے جگہ پہ جاتی کہ اس کو دیکھنے چلتی اس کے پاس چلتی تو یہ سب جو ہے اس کا نارمل ایفیکٹ ہوتا لیکن اس کو فلیٹ ایفیکٹ ہے اس کا جو فیشنل ایکسپریشن ہے اس کی جو فیلنگ ہے وہ اس کی دھت ہو گئی ہے اس کی فیلنگ فریزنٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں دوسرے ٹائپ جو کہ ہمارے ساتھ ہے بلینٹڈ ایفیکٹ بلینٹڈ ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے وہ نارمل سے منیمم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کم ہو جاتا ہے نارمل سے جب منیمم ہو جاتا ہے تو جہاں پہ جو ایفیکٹ دیا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ فور ایفیکٹ اپنی وائف کے پاس فور ایفیکٹ ایک بندہ ہے وہ اپنے وائف کے لئے ایرپورٹ چلا گیا ہے اس کی جو یونٹ ہے وہاں سے اس کو چھٹی ملی ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ عرصے بعد چھٹی ملی ہے یعنی دو تین مہینے بات چھٹی ملی ہے تو اب اگر وہ نارمل انسان ہوتا تو اس کا ریکشن کیا ہوتا وہ اپنی وائف کو بہت وام ویلکم کر دیتا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ بلنٹڈ ایفیکٹ ہے اس کی جو ایموشن ہے وہ کم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے منیموم ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جیسی ہی وہ اپنے وائف کو صرف دیکھتا ہے اور ہنس تا ہے بس اس کو ایک سمائل دیتا ہے بس تم آ گئے ٹھیک ہے تو یہی جو ہے اس کا ریکشن ہوتا ہے یہی جو ہے وہ اپنی خوشی کو ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ اس کی ایفیکٹ جو ہے وہ بلنٹڈ ہے وہ نارمل نہیں ہے ٹھیک ہے اب انیپروپریٹ کی طرف چلتے ہیں انیپروپریٹ میں کیا ہوتا ہے جب انسان کی ایموشن جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ اس کی جو سرکمسٹرانسز ہے اس کی جو وہاں پہ جو سیچویشن ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے اس کے افزیٹ زیادہ تر ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کسی بچی کو اپنی مدر کہتے ہیں کہ بس اپنا یہ جو ٹی وی ہے یہ بند کرو اب یہ آپ کی سونے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے چلو اپنے بیٹ میں چلے جاؤ تو جو ہی کیا کرتا ہے جو ہی جو ہے اس میں انیپروپریٹ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈارک ہی لائپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے جب وہ لائپنگ سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ بیزاری ایفیکٹ ہو گیا مطلب یہ صحیح ایفیکٹ نہیں ہے انیپروپریٹ ایفیکٹ ہے بیزاری ایفیکٹ اور انیپروپریٹ ایفیکٹ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے تو بچے میں کیا ہے بیزاری ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ اس ٹائم کے مطابق یوزویل نہیں ہے انیوزویل ایفیکٹ ہے انیپروپریٹ ایفیکٹ ہے اچھا سٹرینز ہم نیکس ٹائپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہے اسیسیٹیو لاؤزنیس اسیسیٹیو لاؤزنیس میں کیا ہو جاتے ہیں اسیسیٹیو لاؤزنیس میں اصل میں جو انسان ہوتا ہے وہ کمیونکیشن کی جو ترتیب ہوتا ہے وہ صحیح سے نہیں کر پاتا ٹھیک ہے وہ اپنے گول پہ صحیح سے پوکس نہیں کر پاتا وہ ٹاپک تو ٹاپک جمپنگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسیسیٹیو لاؤزنیس یعنی اس کی کمیونکیشن میں بترتی بھی آ جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں انسان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے وہ حراب ہو جاتا ہے کس طریقے سے یعنی جب بھی وہ کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی جو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نارمل ڈیلی روٹین میں کہ ایک دل یہ کہتا ہے کہ یہ کرو دوسرا دل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کرو جسے یہ فر ایکزامپل آپ لوگ صبح کالج جانے کی تیاری کر دے ہیں تو آپ لوگ جب بیٹ سے اٹھتے ہیں تو آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ایک دل کہتا ہے کہ بس سو جاؤ آج چھٹی کر لو لیکن دوسرا دل کہتا ہے کہ نہیں شارٹ اٹینڈنز میں آ جاؤ گی یا پائن لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا دل سے چلے جاتے ہیں لیکن یہ انسان یہ سارا دن اب یہی سوچے گا کہ کیا کرو چھٹی بھی ہو جائے گی لیکن یہ بیٹ پر پڑھا رہے گا اور یہی سوچے گا کہ سو جاؤ یا چلا جاؤ اس کی جو اسی سریٹیو لازنس ہے وہ آ جاتی ہے اس میں ٹھیک ہے یعنی اس کی جو تینکنگ ایبیلیٹی ہے وہ بلکل حراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اسی چیز کو ہم اسی سریٹیو لازنس کہتے ہیں یا اس کا جو ریسیجن میکنگ ہے وہ حراب ہو جاتا ہے وہ کسی انسان سے لوجکلی بات نہیں کر سکتا اس کی باتوں میں لوجک نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی وہ ٹاپک تو ٹاپک جو ہے نا جیمپنگ کرتا ہے وہ صحیح سیا بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسی سریٹیو لازنس کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ آتا ہے آرٹیزم آرٹیزم سپیکٹر و ڈیسارڈر کے بارے میں آپ لوگوں نے زیادہ سنا ہوگا آج کل بہت زیادہ اس پہ موویز وغیرہ بھی بن رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک نیٹ پلکس سیریز بھی دیکھا ہوگا گوڈ ڈاکٹر ٹھیک ہے اس میں جو پیشنڈ ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے سوری وہ جو ہے نا وہ آرٹیزم سپیکٹر ڈیسارڈر کار ہوتا ہے اسی ہوتی کے تو اس میں کیا ہوتی ہے اس میں زیادہ تر انسان کسی کو دیکھ نہیں سکتا اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ شک وغیرہ کی ڈیسیس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا اپنا حوراق کسی سے شیئر نہیں کرتا وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تو یہ چیزیں آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر میں ہوتی ہیں اسی طریقے کا اس میں ڈیلوجن اور ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہے تو جب بھی ہمارے ساتھ شیزوپرینک کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اس میں آرٹیزم ہو جاتی ہے یعنی اس میں ڈیلوجن ہیلوسینیشن نیولوجزم یعنی موقعیت وغیرہ جو ہیں یہ آ جاتی ہے اور اس کے اگزامپل آگے ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کی ساتھ بھی کیا کیا ہو سکتی ہے اچھ پھر ہمارے ساتھ ہے ایمبیولنس میں کیا ہوتا ہے ایمبیولنس میں انسان کی جو سوچی وہ میکسٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ پہ شور نہیں رہتا کہ میں کیا ڈیسیجن لے لوں اس کی جو فیلنگ ہے وہ میکسٹ ہو جاتی ہے تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ایمبیولنس یعنی کنفیوزن ہوتی ہے جیسے کہ سٹورنٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ساتھ شیزوپرینک پیشنٹ میں کچھ پوزیٹیو سیمٹم ہوتی ہے کچھ نیگیٹیو سیمٹم ہوتی ہے سو پوزیٹیو سیمٹم میں کیا ہوتا ہے پوزیٹیو سیمٹم میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا بیتا کہ انسان جو ہے وہ اپنے جو ڈیلی لائف اکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ایکسیسیب نارمل پنکشن سے ایکسیسیب کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ایکسیسیب لی انرجیٹک ہو جاتا ہے جسے کہ مینیا میں پیشنٹ ہوتا تھا تو یہ جو ہے یہ اب پوزیٹیو سیمٹم شیزوپرینک پیشنٹ میں بھی آ جاتے ہیں یہ اٹینشن گیٹر ہوتی ہے اس میں اٹینشن گیٹر یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی میری طرف اٹینشن کر دی یا ہر کوئی اس کی طرف اٹینشن بھی کر بھی دیتا ہے کیونکہ وہ اتنا انرجیٹک اور اتنا ایکسیسیب نارمل پنکشن سے اتنا ایکسیسیب ورک سٹارٹ کر دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ لکھا گیا ہے جب بھی کسی کوئی شیزوپرینیا ہو جاتی ہے تو اس دوران پیشنٹ کا جو پسٹ پیس ہوتا ہے اس علنس کا تو اس میں پوزیٹیو سیمٹم افیر ہو جاتے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اس کی پوزیٹیو سیمٹیو سے اب رمیمبر رکھنا ہے جس میں کیا ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے جب بھی ہاؤسپٹل مطلب اتنی تیزی سے یہ سیمٹم آ جاتی ہے اتنی پوزیٹیو سیمٹم آ جاتی ہے اتنا کسی سے کام یہ شروع کر دیتا ہے کہ اس دوران ہم انسان کو ہاؤسپٹلائز کر دیتا ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے ہی شیزوپرینیا کا تو اس کو ہم ہاؤسپٹلائز کرتا ہے اس پوزیٹیو سیمٹم میں کیا کیا آتے ہیں اس کی تینکنگ ایبیلیٹی جو ہے کیا ہو جاتی ہے اس میں چینجز آ جاتے ہیں اس کی پرسیونگ میں چینجز آ جاتے ہیں اس کی بہیوئر میں بہت زیادہ چینجز یعنی انرجیٹک ہائپر انرجیٹک ہو جاتا ہے کبھی کا بار یہ سیمٹم جو ہے زیادہ تر یہ انٹی سائکوٹک میڈکیشن جب بھی کوئی لیتا ہے تو اس میں بھی یہ ہو سکتی ہے یہ سیمٹم افیر ہو سکتی ہے تو یہ اسی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے اب ایگزامپل دیا گیا ہے کہ پیشنٹ میں ڈیلوجن ہو سکتی ہے اگر پوزیٹیو سیمٹم آ گئے ڈیلوجن مطلب کہ وہ پالس بیلیب سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ پالس بیلیب پیکسٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پھر دلیل بھی دے دینا ایویڈنس بھی دے دے کہ یہ دیکھو یہ نہیں ہے تو پھر بھی وہ نہیں مانے گا وہ اپنا پالس بیلیب ہی مانے گا جو کہ اس کے لئے ٹرو ہوتا ہے جبکہ نارمال انسان کے لئے پالس ہوتا ہے ہیلوسنیشن یعنی وہ کسی چیز کو پالس لی پرسپشن پالس پرسپٹ کرنا یعنی سامنے کچھ ہوتا نہیں ہے اور وہ پرسپ کر دیتا ہے کہ وہ میڈیم پریزنٹ ہے یا کوئی سامن ہے یا یہ ہے وہ ہے یہ سب چیز اس میں تارٹ دیس آرڈر آ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈس ارگنائز سپیچ ہو جاتی ہے ڈس ارگنائز سپیچ کا کیا مطلب ہے یعنی اس کو جس پیچ ہے اس کی جو کیا ہے باتو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے تو وہ ڈس ارگنائز یعنی سی بے ترتیب ہو جاتا ہے ٹھیکی سی نہیں ہوتا جسے کہ ٹاپک ٹو ٹاپک جمپنگ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورڈز کو میکس کرنا اس کے ساتھ ساتھ ترتونک بیہیوئر یعنی اس کی جو ماؤت کا جو مومنٹ ہے یا اس کی جو باتوں کا مومنٹ ہے وہ حراب ہو جاتا ہے ٹھیکی نیگٹیب سیمٹم کی طرف دیکھتے ہیں تو نیگٹیب سیمٹم میں کیا کیا ہو سکتے ہیں نیگٹیب سیمٹم میں اصل میں انسان جو ہے وہ کریمپنگ ہو جاتے ہیں کریمپنگ سیمٹم کیا ہوتی ہیں کریمپنگ سیمٹم کا مطلب یہ ہے کہ انسان افاہچ سی ہو جاتی ہے ٹھیکی اس میں ایسا ڈیسیبلیٹی سی آ جاتی ہے کیونکہ وہ جو نارمل پنکشن ایک نارمل انسان کرتا ہے تو وہ اب اس سے لسنے نارمل پنکشن کرے گا ٹھیکی اپنا جو نارمل پنکشن وہ اپر پاہم نہیں کرے گا یہ ہمارے ساتھ نیگٹیب سیمٹمز ہوتی ہے جس طریقے سے ہم نے بائپولر ڈیسورڈر میں دیپریشن میں پڑھا تھا کہ نیگٹیب سیمٹمز کون کون سے ہو سکتے ہیں دیپریشن والی جو سیمٹم ہے وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس میں بھی جو لسٹیں نارمل پنکشن ہیں وہ آ جاتے ہیں جس کو ہم نیگٹیب سیمٹم پر کہتے ہیں ٹھیک ہے سو لکھا گیا ہے کہ نیگٹیب سیمٹمز میں ایک 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 ا ہے reduced fluency and productivity of language and thought انسان کی جو language ہوتی ہے اس کی جو world کی amount ہوتی ہے وہ ڈیکریس ہو جاتا ہے جب اس کی language میں productivity نہیں ہوتی اس کے پاس worlding نہیں ہوگی اس کے پاس vocabulary نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے سوچے گا اور کس طرح سے وہ بات کرے گا evolution ہو جاتی ہے evolution کیا ہوتی ہے evolution میں انسان کی جو motivation ہوتی ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے نا وہ جو ہارڈ شپ کرتا تھا جو ہارڈ ورک کرتا تھا اس کی کرنے کا وہ حسوسیت نہیں رہتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایبولیوشن کہتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ویڈراول این ایبولیٹی تو این ایٹ این پرزسٹ ان گول ڈائریکٹڈ بہیور اس کی جو گول ڈائریکٹڈ بہیورز ہوتی ہیں نا اس کی طرف اب اس کا اتنا انرجی نہیں ہے یا اس میں اتنی ایبولیٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا گول ڈائریکٹڈ جتنے بھی فنکشن سے جتنے بھی بہیورز اس کو پٹ پاؤم کریں انہیڈونیا ہو جاتی ہے انہیڈونیا کیا ہوتی ہے انہیڈونیا میں اصل میں جو پلیجرے بل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے تو اس کی لاؤز آ جاتی ہے یعنی اب انسان جو ہے نا وہ اتنا پلیجرے بل ایکٹیوٹی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے گا اس کے انٹرسٹ آدم ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے آلڈوڈ ڈسکس کیا ہے تین چھار بار ٹھیک ہے اچھا پھر لکھا گیا ہے کہ ایمبیولنس ہو جاتی ہے تو ایمبیولنس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اس کے جو فیلنگ ہے نا وہ میکسٹ ہو جاتی ہے وہ صحیح سے پھر فیل نہیں کرتا کسی چیز کو سو لکھا گیا ہے کہ ایکسپیڈینس آف اففزٹ فیلنگ اب وہ اففزٹ فیلنگ کی ایکسپیڈینس کر لیتا ہے جیسے کہ وہ کسی چیز کا ڈسیجن نہیں لے پاتا کس طریقے سے ڈسیجن نہیں لے پاتا یعنی اس کی جو فیلنگ ہے وہ میکسٹ ہو جاتی ہے انشور رہتا ہے وہ کنپیوز رہتا ہے ہمیں شٹکی تو اس وجہ سے اس کے لیے ڈسیجن میک کرنا ایمپوسیبل ہو جاتی ہے اچھا جس طریقے سے ہم نے ڈسکس کیاتا نا کہ ایک پوزٹیب سیمٹم ہوتی ہے ایک نیگیٹیب سیمٹم ہوتی ہے اور ایک کاغنیٹیب سیمٹم ہوتی ہے لیکن یہ ڈسیجن پیوز ایڈیشن کی جو ابھی جو نیا ایڈیشن آیا ہے تو اس میں یہ کاغنیٹیب سیمٹم نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ہم کیا کریں گے میکسٹ کر کے پوزٹیب اور نیگیٹیب دونوں میں پڑھیں گے لکھا گیا ہے کہ کاغنیٹیب میں کیا ہوتی ہے کاغنیٹیب میں جو اٹینشن ڈپیکلٹی ہے وہ آ جاتی ہے میموری لاس ہو جاتی ہے میموری پر انسان کے صحیح سے نہیں رہتی ہے اور جو فرابلم سالویں گے وہ حراب ہو جاتا ہے انسان سے اسے فرابلم کو سالف نہیں کر پاتا پھر دس ارگنائز میں کیا ہو جاتی ہے اس کی جو سپیچ ہے اس کی جو ماؤت مومنٹ ہے وہ حراب ہو جاتا ہے وہ ان ایمپروپی ریٹ پر رہتا ہے اچھا اب ایک ایک سائن ان سیمٹم کو فردہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ لوس اسوشیشن کیا ہوتی ہے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کی دیفنیشن کس طریقے سے ہم کر دیتے ہیں کہ جب انسان ہمارے ساتھ یعنی بترتیب بترتیب سوچے گا اس کا جو سوچ کا ترتیب ہے وہ حراب ہو جاتا ہے اس کے باتوں میں لوجک نہیں ہوگا اس کے پاس ورڈنگ سیسے نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ کنپیوز رہے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے لوس اسوشیشن ہوتی ہے کنیکشن ان تارٹس آر انٹرپٹی اس کی جو تارٹ کا کنیکشن ہوتا ہے ایک سوچ دوسرے سوچ کے ساتھ جب ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں نارمل انسان کے لئے یہ بہت ایزی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی پیشنٹ شیزوپرینک ہے تو اس کے لئے بہت بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے کیونکہ اس کا جو تارٹ کنیکشن ہے وہ حراب ہو جاتا ہے ایکسامپل دیا گیا ہے کہ اس میں جب انسان میں لوز اسوسییشن آ جاتی ہے تو اس کا اگزامپل ہم کس طریقے سے لے سکتا ہے کہ انسان کی جو سنٹنس یا جو ٹوپک تو ٹوپک یا جو فیرگراف تو فیرگراف جو ہے نا وہ جمپنگ کرے گا کس طریقے سے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہی وہ کہتا ہے جو کہ شیزوپرینک ہے ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا پھر اس نے دھارک ہی سٹارٹ کیا کہ نو منی میرے پاس منی نہیں ہے اوہ پھر اوہ اب گانزا ہیٹ کیا ٹھیک ہے کیوں ای ہیپ ہیٹ میرے پاس ایک ہیٹ ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہے اس سنٹنس میں کیا ہے اس سنٹنس میں کوئی سنس ہی نہیں ہے اس میں کوئی سنس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس انسان کے ساتھ ایسا پرابلم ہے کہ وہ ورلڈنگ کا جو کمبینیشن ہے ورلڈنگ کا جو کنیکشن ہے وہ صحیح سے نہیں کر پاتا اس کے پاس صحیح سے جو لوجیکل سنٹنس ہیں جو لوجیکل ورلڈنگ ہیں وہ نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں loose association کہتے ہیں دوسرا ہمارے ساتھ لکھا گیا ہے کہ new logism ہو جاتی ہے new logism میں کیا ہوتی ہے new logism میں ایسا میں لکھا گیا ہے کہ world of person make of that have meaning only for that person اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ اس میں معقلیت ہو جاتی ہے یعنی انسان وہ اپنے سنٹنس کا اپنا ہی meaning نکالتا ہے اپنے آپ کے لئے سوچتا ہے اپنے آپ کے لئے خود ہی perception رکھتا ہے اپنے آپ کے لئے خود ہی وہ کیا کر دیتا ہے خود ہی meaning نکال کے اپنا خود ہی decision خود ہی لیتا ہے ٹھیک ہے so example دیا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور یہ اصل میں ایک delusional part ہے ٹھیک ہے یہ ایک delusion ہوتا ہے انسان میں اس کو ہم یہ جو new logism ہوتا ہے اس میں بھی delusion ہوتا ہے so example میں لکھا گیا ہے کہ ایک patient وہ کہتا ہے کہ i am afraid to go to the hospital because the north are looking for me اب میں یہ کہتا ہے کہ میں hospital جانے سے ڈرتا ہوں کیوں کہ وہاں کی جو نور سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ میری پیچھے لگا ہے وہ already میری تعلاش میں ہے تو یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے یہ انسان کی خود کی perception pulse belief وغیرہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں new logism کہتے ہیں یا موقولیت کہتے ہیں اچھا next جو ہے نا وہ ہے clang association جو کہ میں نے آپ لوگوں کو discuss کیا ہے mania میں جو ہمارے ساتھ bipolar disorder تھا اس کے mania پارٹ میں ہمیں نے discuss کیا تھا کہ clang association میں کیا ہوتی ہیں انسان جو ہے world to world جو ہے خود بہت world کو کیا کر دیتا میکس اپ کر دیتا ہے world to world connection کر دیتا ہے sound کا connection کر دیتا ہے اصل میں اس کی meaning نہیں ہوتی لیکن sound کا connection کر دیتا ہے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ knowledge knowledge college ھیک یعنی اس کا کوئی meaning نہیں ہے لیکن وہ کیا کر دیتا ہے وہ just sound کے لیے word کی connection کر دیتا ہے کہ words کو ایک دوسرے کے ساتھ combine کر دیتا ہے یہاں پہ لکھا گیا کہ کیا ہوتا ہے definition میں لکھا گیا ہے clang association the meaningless rhyming of world world کی rhyming ہو نا ٹھیک جس طرح سے یہاں پہ آپ لوگ example میں دے سکتے ہیں ran pan bang clang یہ کیا ہے یہ world کی clanging کی گیا ہے یعنی اس rhyming کے وہ کیا گیا ہے جو meaning لیس کی کوئی meaning نہیں ہے just sound کے لیے ساتھ connection کیا ہے open it is a forceful manner دوسرا ہمارے ساتھ ہے echolalia echolalia کیا ہوتی ہے echolalia میں دوسروں کی نقل اتارتا ہے یا دوسروں کی بات کو repeat کرتا ہے اس کو ہم echolalia کہتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیزوپلینیا کے passion میں ایک symptom ہے جس کے لکھا گیا ہے mimicking or imitating imitating مطلب کہ نقل اتار اس کی بات کو repeat کر یا اس کی تقلید کر نا کسی دوسری پرسن کی سپیچ کو کیا کر اس کی تقلید کر نا اس کو mimic کر یعنی اس کی جو دوبارہ سے نقل کر جس کی یہاں پہ لکھا گیا ہے example میں کہ nurse says to patient nurse نے patient کو کہا tell me your name اپنا name بتاؤ patient کیا کرتا ہے patient کا response name ہو چاہیے یعنی وہ اپنا name بتا رہی کہ میرا یہ name ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے بتانا یا اس کو refeat کرنا ٹھیک اب world salad کیا ہوتا ہے world salad جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں salad میں کیا ہوتا ہے ہم vegetable کی mixing کر دیتے ہیں جس میں بہت سارے vegetables ہیں پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طریقے سے world salad ہے اس میں world کی mixture بن جاتی ہے یا presence کی mixture بن جاتی ہے جس کی meaning نہیں ہوتی جیسے کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ i'm fine apple pie no sell furniture store take it slow seller door یہ اس سنٹنسز ہیں جس کا ایک سنٹنس بنایا گیا ہے لیکن یہ اس کی کوئی meaning نہیں ہے یہ maxing of words ہے کچھ غلط words ہے کچھ صحیح words ہے نیکس ہمارے ساتھ تینکنگ کی طرف چلتے ہیں جو کہ زیادہ طرف positive symptoms میں آتے ہیں جو کہ کیا ہے concrete thinking ہے concrete thinking میں کیا ہوتا ہے concrete thinking میں what brought you here to the hospital جیسے کہ انسان اس میں superficially سوچتا ہے اس کی جو سوچ ہے وہ deep نہیں ہو سکتا اس کی سوچ رہتا ہے سپرپیشل کس طریقے سے اگر فار ایزامپل آپ پیشنٹ سے کہتے ہے کہ آپ کس چیز کے لئے hospital آئے ہے یا کس لئے یا کس ذریعے سے hospital آئے ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک کیپ کے ذریعے سے یا ٹیکسی کی ذریعے سے آئے ہوں جب کہ آپ کیپ نے مجھے حب لائے تو یہ سئی سے ذریعے سپرپیشل رہتا ہے وہ دیپ لئے ذریعے کرتا پیپل این گلاس ہاؤس شوڈ ناٹ تو سٹوٹ اب وہ کہتا ہے کہ سامنے گلاس ہاؤس ہے تو اس میں لوگ ہیں جس کے ہاتھوں میں سٹون 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 تو اس نے اپنے مقصد کے لئے کسی بھی کام کے لئے سٹون 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 تو جائے تو یہ اس کا لیٹرل میننگ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کیا کرے پتھر کو اٹھا کی سٹون کی بیماری گور تو یہ اسی طرح سٹون کنکریٹ تنگ کر دیتا ہے اس کی جو لوجیکل تنگ اس کی صلاحیت نہیں رہتی نیکس ہمارے ساتھ آ رہا ہے تارٹ برادکاسٹنگ تارٹ برادکاسٹنگ کیا ہوتی ہے تارٹ برادکاسٹنگ میں اصل میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی سوچتا ہے کہ میرے حیالات سے کوئی بہابر ہے میں جو اندر کی فیلنگ رکھتا ہوں میں جو اپنے حیالات اپنے تارٹ رکھتا ہوں اپنے سوچ رکھتا ہوں تو وہ کوئی سن رہا ہے وہ کسی نے سنا بھی ہے اور اسے کوئی بہابر بھی ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے تارٹ برادکاسٹنگ ہوتی لکھا گیا ہے believe that one's thought can be heard by سنتا ہے کون کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے ٹھیک تو یہ کیا ہوتی ہے یہ ایک ٹائپ ڈیلوجن ہوتی ہے جس میں انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے حیالات کسی نے کیا کیا ہے اس سے بہابر ہے یا اس نے پہچانے ہے تو یہ thought broadcasting کے نیکس ہمارے ساتھ ہے thought insertion thought insertion کیا ہوتی ہے thought insertion میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو انسان پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہی سوچتا ہے کہ میرے حیالات یہ جو میرا سوچ ہے یہ اصل میں میرا سوچ نہیں ہے یہ کسی نے میرے اندر insert کیا ہے یہ کسی نے میرے mind میں یہ میرے mind میں کسی دوسرے بندے نے میرا سوچ دالا یہ میرا حیال نہیں ہے میرے سوچ نہیں کسی دوسرے نے ڈالے ہے تو ہم thought insert ہی ایک belief ہوتا ہے دلوجن ہے next ہے thought withdrawal میں کیا ہوتے ہیں thought withdrawal میں یہ پیشنٹ یہ سوچ ہے کہ میرے حیالات کسی نے چھوائے ہے یا میرے حیالات کوئی اور یوس کر رہا ہے یا میرے حیالات کوئی مجھ سے چھپاتا ہے یہ thought withdrawal ہوتی ہے دلوجن of being control میں کیا ہوتا ہے اس میں انسان یہ ہی سوچ تا ہے کہ میں کسی کنٹرول میں ہوں میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں کسی نے مجھے کنٹرول میں لیا ہے کسی نے میرے باڈی کو میرے مند کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے میں اس کے بات جو حکم ماننا وغیرہ میں یہ کسی اور کا کنٹرول ہے یہ میرا کنٹرول نہیں تو یہ سب ہمارے ساتھ کسی چیز میں ہوتا ہے دیلوجن آف بین کنٹرول میں ہوتا ہے اچھا سرنس نیکس چلتے ہیں اب الٹریشن ان تینکنگ کی طرف کہ کون کون سے ایسے چینجز آتے ہیں ہمارے تینکنگ میں ٹھیک جو کہ شیزوپرینک پیشنٹ میں ہوتا ہے تو لکھا گیا ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے اس میں دیلوجن ہوتی ہے دیلوجن میں کون کون سے دیلوجن آ سکتے ہیں اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں جو کہ ہمارا دیلوجن ٹوپک ہے اس کے ساتھ دسکس ہو جائے گا دیلوجن کیا ہوتے ہیں ٹھیک اور اس جو دیلوجن ہے تو اس میں کون کون سے ہے ایک ہے ایڈیا آف ریپرنس ٹھیک دیلوجن آف آئیڈیا آف ریپرنس میں کیا ہوتا ہے دیلوجن آف آئیڈیا آف ریپرنس میں اصل میں انسان وہ کیا کر دیتا ہے وہ ارریلیون ٹینکوں کو اپنے آپ کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے کس طریقے سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ جو سامنے والے لوگ بات کر رہے ہیں اصل میں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اگر کوئی ہنس ہے اس کی سامنے تو وہ سوچے گا کہ یہ میری اوپر ہنس گیا مجھ میں ایسی چیز ہنس نے کہ یہ میری اوپر ہنس گیا ٹھیک تو یہ چیز ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے جو آئیڈیا آف پریپرنس یہ ہوتی ہے ٹھیک دیلوجن آف پرسیکیوشن دیلوجن آف پرسیکیوشن میں کیا ہوتا ہے دیلوجن آف پرسیکیوشن میں پیشن سوچ تا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کا کوشش کر رہا یا بیداد کا حصہ ہے اس کو لینے کے لیے ویسی ہی آپ سے کچھ پرسیب کر لیے پرسیکیوشن رکھ لیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم پرسیکیوشن کہتے ہیں کہ سمون ہرمین میں نقص ہمارے ساتھ آرہا ہے دیلوجن آف گرین ڈیو 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 کے بارے میں جو باتیں میں زیراعظم گھوٹی کہ میں امریکہ کا صدر ہو یہ سب سمجھ یہ ایک رینڈیو میں آتا ہے نقص ہمارے ساتھ ہے دیلوجن اور باڈیلی پنکشن باڈیلی پنکشن میں کس طریقے سومیٹک دیلوجن ہو جاتا سومیٹک دیلوجن کس طریقے ہوتا ہے یہ سوچتا ہے دیلوجن آب جیلی دیلوجن آب جیلی میں کیا ہوتا ہے دیلوجن آب جیلی میں اصل میں انفیڈیلی ہوتی ہے انفیڈیلی کیا ہوتی ہے یعنی انسان شک کرتا ہے کس طریقے کا شک کرتا ہے وہ سوچ تا ہے میرا جو پارٹنر ہے میرا جو ریلیشن شپ میں بندہ ہے میری جو بیوی ہے میرا جو شوہر ہے وہ میرے ساتھ پیت پل نہیں ہے وہ میرے ساتھ وپادار نہیں ہے تو یہ کیا ہوتی ہے یہ دیلوجن آب جیلی ہوتی ہے یا کوئی کہتا ہے کوئی پیشن جب اس کی ہیسٹری آپ لوگ دیکھ لی نا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ دیلوجن آب جیلی ساتھ آیا ہے تو اس دوران اس کی ہیسٹری میں یہ چیز منشن کی گئے ہوگی کہ میری بیوی مجھ بھی چیٹ کر رہا ہے یا میرا شوہر مجھ بھی چیٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں دیلوجن آب جیلی ساتھ ہوتی ہے اس میں پیشن سوچتا ہے کہ کہ وہ اصل میں میری سے کر رہی ہے تو یہ چیز دیلوجن آب کنٹرول ہوتی ہے اب ایک کر دیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں سو ہم ڈسکس کریں کہ دیلوجن کیا ہوتی ہے دیلوجن اصل میں کیا ہوتی ہے دیلوجن ایک ایس پیس بیلی ہوتا ہے جس کو ہم کسی بھی ریزن سے کسی بھی ایویڈن سے کریک نہیں کر سکتے یہ ایک پالس بیلی ہوتا ہے جو کہ وہ پیشن جو ہے جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے پالس بیلی ہوتا ہے اگر آپ بریکس لی ایویڈن بھی دکھائے کہ یہ دیکھو یہ صحیح چیز ہے یہ آپ جو بیلی رکھتے ہیں یہ غلط ہے تو پھر بھی وہ نہیں مانے گا وہ اپنا ہی جو بیلی ہے اس کو مانتا ہے اب کچھ ایسے دیلوجن ہے جس میں ایک ایک ٹائپ اس کو ہم دیلیل کے ساتھ پڑھیں گے جو کہ ایڈیویڈ میں ٹھیک ایڈیا آف ریپرنس ایڈیا آف ریپرنس میں کیا ہوتی ہے ایڈیا آف ریپرنس میں جیسے میں نے آپ لوگ کو بتا ہے نا اس میں جو انسان ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے باتیں سن رہا ہے یا میرے اوپر ہنس رہا ہے میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا میرے لئے غلط سوچ یہ سوچ یہ ایرلیون چیز کو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنا یہ ایڈیا آف ریپرنس ہوتی ہے ایڈیا ہیڈلائن آف نیو یار ٹائمز تول می تیٹ آئی ہی ہی بین آئند ٹو سٹاپ کرائیں اب یہاں پہ انسان میں یہ دیلوجن ہو رہا ہے یہ بین ہو رہا ہے کہ جو نیو یار کے جو ٹائمز کیا ہیڈلائن یا کوئی نیو پیپر ہے جس میں اس نے کسی سنٹنس کو دیکھ لیا کہ سٹاپ کرائیں تو اب وہ سوچ گا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے آپ کو یہ سائن کیا ہے کہ آپ جا کے سارے سے آپ کیا کر سکتے ہیں جو کرائم سے اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو کیا کہتے ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے میں نے اس چیز کو بہت سیریس لیا ہے میں ساری کنٹری سے کیا کروں گا اس کو اپنے پاس رکھنے کے لئے کہوں گا آپ سارے بولیٹ پرسیکیوشن میں لکھا گیا ہے میرا جو نائبر ہے وہ مجھے آقوا کرنا چاہتا ہے چاہے میں مر جاؤ رو آقوا کرے یا وہ مجھے زندہ پکڑنا چاہتا ہے کیوں کیوں کہ اس کے جتنے بھی سیکریٹ وہ میرے پاس ہیں اس وجہ سی مجھے پکڑنا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سیکریٹ کو کیا کرے اس کو کسی دوسرے کو بتا دی اس وجہ سے وہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں پان اور پان 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 رہا رہا ہے ساتھ 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 ہمارے کھڑکی کے سامنے رہتے ہیں کہ کہ ایسا نہ ہو کی کسی کو میرے بات یا میرے راز پان کر دی ٹھیک بندہ ہے وہ سوچتا ہے اس میں ایک رینڈیو آگئی ہے اس میں یہ ڈیلوجین آگیا ہے یعنی ڈیلوجین آگئی ہے جس میں وہ سوچتا ہے کہ میں ایک مند میں امیر ہونے والا ہوں میں بیلینیور ہونے والا ہوں اور میں چودہ ہارس خرید ہوں اور اس ساتھ ساتھ بیس کار بھی خرید ہوں گا یعنی بیلینیور ہو کر میں چودہ ہارس اور اس ساتھ ساتھ بیس کار وغیرہ گاڑی وغیرہ خرید ہوں گا میں اتنا امیر ہو جاؤں گا اس ایک مہینے میں بیل گیر اور جو ایلین گرین سپین ہے وہ کیا کرے گا وہ مجھے کال کرے گا اور مجھے پائننس ڈوائز وغیرہ دیں گا کہ ہماری ہیلپ کرو یا کنٹری کا ہیلپ کرو ایسا کرو ایسا کرو یہ اس کی جو ایکسٹرار ارڈینری پاور کی سوچے ہوتے ہیں جب ہوتا نہیں ایسا کچھ بھی باری پنکشن کے بارے میں میں آپ لوگ کو بتایا کہ میری کڈنی نہیں ہے یا ایسا سوچتا رہتا ہے سومیٹک ڈیلوجن رکھتے ہیں اچھا نکسٹ ہے کہ جیلیسی کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا کہ شک ہوتا ہے اپنے پارٹنر پر شک ہو کہ میرا پارٹنر میرے ساتھ پیت پل نہیں ہے میری وائب مجھ چیٹ کر رہا ہے کنٹرول میں کیا بتایا ہے میرے مجھ پر جادو کیا ہے میری مجھ پر جادو کیا ہے میری جتنی بھی اموشن اور دار اس کو کنٹرول میں رکھا ہے میں کمپلیٹل اس کے جادو کے قابو میں آ گئی اور میں کمپلیٹل اس کے انڈر ہوں اس کے کنٹرول میں ہوں ہمارے ساتھ آ رہا ہے پرسیپشن رکھتے ہیں ہلوسینیشن کی بات ہو رہی ہے جتنی بھی ہمارے پرسیپشن میں چینجز آتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں ہلوسینیشن ہلوسینیشن ہمارے ساتھ آرڈیٹری بھی ہوتی آرڈیٹری کیا ہوتی آرڈیٹری مطلب کہ ہلوسینیشن جو کیا ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے جو ہم نے یہ جو ڈیلوجن کے بارے میں بتایا نا تو اس میں کچھ ایسی ڈیلوجن ہے جو کہ یہاں پہ پریزنٹ نہیں ہے لیکن آپ کی کورس ریٹ کے پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹن ہے تو اس کو آپ یاد رکھ لیں اس میں ایرومیٹک ڈیلوجن میں کیا ہوتی ہے ایرومیٹک ڈیلوجن میں انسان جو ہائی رنگ پرسنالیٹی والا بندہ سوچتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ہائی رنگ پرسنالیٹی کا بندہ ہے وہ میرے ساتھ انلب میں ہے یعنی مجھ سے پیار کرتا ہے جیسے کہ ایرومیٹک سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور میرے پیار میں اتنا پاگل ہے کہ کہ کب یہ آئے گی تاکہ میں شادی کرتی اس سے ٹھیک تو یہ ایرومیٹک ہوتی ہے اب جو کیپ گراس ڈیلوجن ہوتا ہے تو یہ ایک اینادر ٹائپ ڈیلوجن ہے جو آپ لوگوں کے کورس میں موجود نہیں ہے لیکن پیپر پوائنٹ اس سے امپورٹنٹ ہے اس کے لئے آپ لوگ یاد رکھے اس کا آئیڈیا لے اس میں ایزا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ سمجھتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے میری امی بیٹی ہے یا میرا ابو بیٹا ہے تو یہ اصل میں میری امی ابو نہیں ہے لیکن یہ ایک 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 اس طرح کر رہا ہے نیکس ہمارے ساتھ جو ڈیلوجن ہے وہ ہے پریگولی پریگولی میں ایسا ہوتا ہے کہ پریگولی میں انسان سمجھتا ہے کہ کوئی میرے جاسوسی کر رہا ہے جبکہ کوئی ہوتا نہیں اس کی جاسوسی کرنے کے لئے لیکن یہ کہتا ہے ایک پیمیلئر پرسن کو ملٹیپل بلیب کے ساتھ اس کو کر دیتا ہے وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے تو ایک انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی وہ انسان ہے پھر اس کے ساتھ دیلوجن کونسا دیلوجن ہوتا ہے ہیلیسٹک دیلوجن میں انسان انکار کرتا کہ دنیا نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا بلکل ہے ہی نہیں تو اس کو ہم نے ہیلیسٹک کہتے ہے اور ایک ایسا دیلوجن ہوتا ہے جس میں انسان وہ اپنے باڈی سے انکار کر دیتا کہ میرا باڈی پریزنٹ نہیں ہے میں چلتا پرتا لاش ہوں مجھ میں روح ہی نہیں ہے اس کو ہم کتھار ڈیلوجن کہتے ہے اور اس کو ہم سنڈروم کا نام دیتے ہے واکنگ کورپ سنڈرون تو یہ بھی رکھنا ہے کتھار ڈیلوجن میں ہوتا ہے تو یہ کچھ ایسی ڈیلوجن تھے جو آپ لوگ کے سلائیڈ میں موجود نہیں ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھ ہے اب چلتے ہیلسینیشن کی طرف ہیلسینیشن یہ آرڈیٹری بھی ہوتا ہے آرڈیٹری مطلب کہ آپ ایسے آوازیں سنتے ہیں جو موجود نہیں ہوتا لیکن آپ سنتے ہیں اور آپ سمجھتے ہے کہ یہ تو اس انسان کا آواز ہے ریچول ایسا ہیلسینیشن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے کچھ ہے نہیں میڈیم پریسن نہیں ہے لیکن آپ کو نظر آرہا ہے میرے سامنے یہ مندہ چلائی ہے آپ کسی بد بو کو کیا کرنا اس کو پرسیب کرنا جب پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن آپ پرسیب کر لیتے ہیں تو یہ پالس پرسیب ہوتی ہے اس طریقے کا جس کو ہم آل فیکٹری ہیلوسینیشن کہتے ہیں گیسٹرائٹری میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹیسٹ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کر دیتا ہے اور خود بہت دو سمجھتا ہے کہ میں نے یہ چیز کا لیا جبکہ اس کے پاس چیز ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ اس طریقے کا تکٹائل میں کیا ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مومنٹ کر رہا ہے یا کوئی چیز پیس پہ ہے جس کو بائٹ کر رہا ہے یہ سب چیز سمجھ ہوتا ہے کر دیتا ہے اس کا experience کر دیتا ہے جس میں most common وہ auditory ہے یعنی سننے کا difference between illusion and hallucination اب illusion کیا ہوتی ہے اور hallucination کیا ہوتی ہے illusion میں جو external stimuli ہے وہ present ہوتی ہے لیکن آپ اس کو غلط perceive کر دیتے ہیں جیسے آپ کے سامنے کیا ہے آپ کے سامنے ایک پھنٹ پڑا ہے یا آپ کے سامنے ایک رسی پڑی ہے اور آپ اس کو perceive کر لیتے ہے یہ سنیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ illusion ہے جبکہ hallucination میں کچھ نہیں ہوتا سامنے نہ تو رسی ہے نہ سنیک ہے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ سمجھ دیں کہ وہ سنیک جا رہا ہے یا وہ انسان جا رہا ہے میڈین پریزنٹ ہی نہیں ہے ایک سٹرنا شتمل لائی پریزنٹ ہی نہیں ہوتا تو ہم کیا کہتے ہم hallucination کہتے ہم depersonalization and derealization اس کو ہم پڑھیں گے یہ کچھ ٹائب سے وزاری behavior ہم پڑھیں گے یہ سب ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں پھر لکھا گیا ہے most common type of hallucination کون سے ہے auditory میں کیا ہوتی ہے auditory hearing voice and sound کسی کا sound یا کسی voice سن لانا جبکہ وہ present نہیں ہوتا اس کا sound ہوتا ہی نہیں turning tilting of head اب کس طریقے سے ہم ایک انسان کو diagnose کریں گے کہ وہ auditory hallucination کے patient ہے auditory hallucination کے ساتھ آیا ہے یہ patient تو اس کے body moment کرے گا اس کا head ادھر ادھر گمائے گا اس طریقے سے ہم diagnose کر سکتے ہیں اس کی body posture سے اس کی moment ہے اس سے ہم diagnose کر سکتے ہیں کہ auditory hallucination ہو رہی ہے else enter the patient is stalking to someone اس طریقے کا response دے گا کہ کسی سے بات کر رہا ہے آپ کے ساتھ لگا ہو گا آپ کو response دے گا frequent blinking of eye وہ blinking of eye کرے گا اس کو ادھر ادھر کرے گا کھلا کھلا کرے گا یہ سب ہمارے ساتھ ہوتی blinking of eye turning and trickling of head یہ ساتھ آیا ہے آچھا نیکسٹ پر لکھا گیا ہے کہ visual hallucination visual hallucination کسی انسان کے ایسی چیزیں دکھائی دینا جو وہاں پر پر پریزن نہیں ہوتے more open reported and individual with organic disorder یہ زیادہ تار organic disorder کے جو sign ان سیمٹم ہے وہ ہوتی ہے 20% option experience visual hallucination ہوتے olfactory hallucination کی ساتھ جس میں کیا ہوتی ہے جس میں smelling order ہوتی ہے smelling order کس طریقے سے ہوتی ہے یعنی انسان یا تو انوسمیا ہو جاتی ہے انوسمیا مطلب کہ اس کو بلکل smell ہی نہیں آتا یا اس کو پرا سومیا ہو جاتی ہے پرا سومیا میں کیا ہوتی ہے پرا ہمیشہ بیٹ سمیل ہو گا یا اس کو بلکل انوسمیا ہو گی یعنی اس کو کچھ بھی smell نہیں ہو گی گی سرائٹری ہم نے ٹیسٹنگ کے بارے میں بتایا ٹک ٹائل یعنی اس کو ایسا فیل ہو گا کچھ بائٹ کر رہا ہے یعنی اس کی باڈی کو کچھ ٹچ کر رہا ہے یہ سب پیل ہو نا تو یہ بھی ٹین پرسن پرسن ہوتی ہے ڈیپرنس بیٹوین ایلوجن اور ہیلوچنیشن جو کہ میں آپ کو بتایا کہ جو ہیلوچن ہوتی ہے اس میں جو ایکسٹرنل سٹیمولائی پرسنٹ ہوتی ہے اور ہم پالس لی اس کو پرسیپ کر دیتے ہیں اور جو ہیلوچنیشن ہوتی ہے تو ایکسٹرنل سٹیمولائی پریزنٹ ہی نہیں ہوتے اور ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں پرسیپ کر دیتے ہیں ایک میں مس پرسیپشن ہوتی ہے اور ایک میں کچھ چیز پریزنٹ ہی نہیں ہوتی اور ہم پرسیپ کر دیتے پرسیپشن ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہیلوچن اور ہیلوچنیشن کا ڈیفرنس ہی جو کہ آپ لوگوں نے سمجھ نا ہے جیسے کہ ایک مین ہے اس نے اپنا کوٹ اندھیرے میں کسی چیز پر رکھ دیا ہے اب سوچے گا یہ ایک بیر ہے جو مجھ پر اٹیک کر رہا ہے جب وہاں پہ کوٹ پریزن ہے یہ چیز پرسیپ کرنا یا مس انٹرپریٹ کرنا یہ کیا ہے یہ ہیلوچن ہے جب ہیلوچنیشن میں کیا ہوتی ہے کچھ بھی وہاں پہ آپ نے کچھ نہیں لٹکایا ہے کچھ بھی پریزن نہیں ہے اور آپ یہ بیلیپ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیئر ہے اور مجھ اٹیک کر رہا ہے یہ کیا ہے یہ ہیلوچنیشن ہے اچھا اب کچھ ایسے ہیلوچنیشن ہے جو کہ یہ کیا ہوتے ہے جو کہ ہیلوچنیشن کے ٹائپ ہیں کمانڈ ہیلوچنیشن میں کیا ہوتا ہے کمانڈ ہیلوچنیشن میں انسان یہی سوچتا ہے کہ کوئی مجھ پہ کمانڈ کر رہا ہے اور میں اس کی بات کو مانوں گا یعنی جب بھی آپ کمانڈ ہیلوچنیشن کے پیشن کے پاس آتے ہیں تو آپ نے کیئر پولی اس کے پاس آنا ہے کیوں کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم آپ کو زبردست چپر مار سکتا ہے یا آپ کو کسی بھی ٹائم نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ایسے تنکی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پہ کمانڈ کیا کہ جاؤ حکم دے دیا کہ جاؤ اس کو مارو جاؤ اس کو قتل کر دو یا جاؤ اپنے آپ کو قتل کر دو جاؤ اپنے آپ کو مار دو یہ چیزیں ہوت کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے وہ کسی پرسن کے کمانڈ کی وجہ سی جو کہ اس کے حلوسنیشن ہوتی ہے جو کہ پریزن نہیں ہوتی جو کہ ریالیٹی میں نہیں ہوتی لیکن اس کے پالس پرس پرسیپشن ہوتی ہے ٹھیک تو یہ کمانڈ حلوسنیشن ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ جو سیکیٹرک امرجنس ہوتی ہے نیکسٹ پر لکھا گیا ہے پرسنل بانڈری ڈیپکلٹیز پرسنل بانڈری ڈیپکلٹیز میں جو پرسن ہے وہ اپنے حدود کو بول جاتا ہے اپنے حدود کو کر دیتا ہے اپنے لیمٹس کو کر دیتا کس طریقے سے پرسنل بانڈری ڈیپکلٹیز پیپل فید شیزوپرین اپن لیک آپ سنس وہ سمجھتا ہی نہیں کہ دنیا میں کچھ انسان کے لئے میل کے لئے کچھ حدود ہے فیمیل کے لئے کچھ الگ حدود ہے تو یہ چیز کو لاؤس کر دیتا ہے دی پرسنل لائزیشن دی پرسنل لائزیشن میں انسان میں کیا ہو جاتا ہے انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں اس کو اپنے آئیڈنٹی کا پتہ میں مل ہو فیمیل ہو یہ سمجھتا ہی نہیں میری باڈی پریزن ہے میری باڈی کچھ پارٹس نہیں ہے میرے اندر کیڈنی نہیں یہ یہ سب سمجھ جبکہ وہ فریزن ہوتی ہے تو یہ سب اصل میں کیا ہوتی ہے یہ پالس پرسیپشن رکھتے ہے دی ریالیزیشن دی ریالیزیشن میں کیا ہوتی ہے دی ریالیزیشن میں پالس پرسیپشن آف ای فرسن دیٹ انوارمنٹ ہی چیرڈ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ جو انوارمنٹ ہے یہ بدل گیا ہے اس کے لئے کس طریقے سے بدل گیا ہے مطلب وہ ایسے پالس پرسیپشن رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو پھر ریالیز نہیں کرتا وہ کسی چیز کو اسی طریقے سے ریالیز نہیں کرتا وہ اس کے لئے پالس پرسیپشن رکھتے ہے ہر ایک انسان کے لئے تو اس چیز کو ہم دی ریالیز کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے ہیلوسینیشن ہے جو کہ ہمارے کورتگریٹ کے مطابق ہے لیکن یہاں پر 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 نہیں ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ایک جو بلڈ سرکولیٹ سسٹم ہوتا ہے ہر جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو وہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بلڈ یہاں چلا گیا ہر سے آگیا ہینڈز میں آگیا پوٹ میں آگیا مجھے فیل ہو رہا ہے تو یہ چیز ہمارے سال سال ہوتے ہیں سینستیٹک ہلوسینیشن ہوتی بلکل آرام کے ساتھ لیکن آپ کو کینستیٹک ہلوسینیشن یعنی ہلوسینیشن ہو رہی ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ریمیمبر رکھنا ہے بہت امپورٹنٹ ہی سکیوز پوٹ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی 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 کمپلیکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلد جو سب ٹائپ سے تو اس کو ڈسکس کریں گے جو تری ہیں اور اس کے بعد کوئی ٹریٹ میں ڈسکس کریں گے اور ہمارا چپٹر ہے وہ ہتم ہو جائے گا ٹریٹ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ